اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی العمین وعلى آله واصحابه وازواجه وسلم تسليما کثيرا فأوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفق بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرتم موتاكم فاغمز البسر رواه الامام ابن ماجا رحمه اللہ فی سنانی فی اس نادن صحیح محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا تہدن سے استخبال ہے آج حقوق کی سلسلے میں ایک موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے فوج شدہ لوگوں کے حقوق مرہومین کے حقوق جن کا انتخال ہو جائے ان کے حقوق کی سلسلے میں شریعت نے کیا رہنوائی کی ہیں اس سلسلے میں چنہ اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی میں کوشش کروں گا محترم ناظرین و سامین ہم اور آپ جانتے ہیں یہ دنیا دار فانی ہے ہر ایک کو ایک نائل دن موت کا جو ہے کڑوا گھون پینا ہے کلونس سندہ ایخت الموت ہر ایک کو موت کا مداد چکنا ہے انسان فطرتاً نیچرلی طور سے ایک سماجی مخلوق اس کی حیثیت ہے اس دنیا میں زندگی گدارنے کے لیے وہ دوسرے انسانوں کا جو ہے محتاج ہوتا ہے وہ اسے زندگی کا تصور نہیں کر سکتا جس میں وہ اکیلا ہو تنہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی اور نہ ہو اس کا تصور نہیں کیا جاتا ایسا نظام اللہ نے نہیں بنائے اس دنیا میں ایک انسان کے دوسرے انسان سے تعلقات کی بنیادے جو ہیں بہت ساری ہیں رشتہ داری ہیں دوستی ہیں تجارت کاروبار ہیں اور دیگر جو ہیں رین لینڈین کے معاملات اور بہت سارے جو ہیں کہ کسی نہ کسی حیثیت سے انسان دوسرے سے جڑ کر زندگی گدارتا ہے اور گدارنا پڑتا ہے اور یہ تعلقات اس کی ضرورت بھی ہیں جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ ان تعلقات کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے اور جیسے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس کی موت آ جاتی ہیں اور وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو یہ سب تعلقات اور رشتہ داریاں بھی ختم ہو جاتے ہیں مگر ایک رشتہ ایسا ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے اور وہ ہیں دینی اور ایمانی رشتہ ایمانی رشتہ دینی رشتہ دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور پائیداری رشتہ ہے اس رشتے کو باقی رکھنے کے لئے اسلام نے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں جن کا عدا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے ضروری ہیں اور حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہیں ایک مسلمان کی موت پر یہ سنچلہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے بعد بھی حقوق کا سنچلہ جاری و ساری رہتا ہے ایک مسلمان کے وفات کے بعد اس کے جو حقوق مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں آئیے چند اہم حقوق کا میں جو ہے ان دروس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا سب سے پہلا حق مئیت کا فوج شدہ انسان کا جو ہم پر بنتا ہے کہ اس کی آنکھیں بند کی جائیں انسان کی جسم سے جب روح پرواز کرتی ہیں روح نکلتی ہیں خفص انسری سے تو آنکھیں جو ہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں اس لئے اہل خانہ کو چاہیے گھر والوں کو چاہیے وہاں مئیت کے خریب جو بھی رہتے ہیں ان افراد کو چاہیے جیسے ہی روح نکلیں فوراں اس کی آنکھیں بند کر دینا چاہیں اس سلسلے میں چند روایتیں ہیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا سب سے پہلی روایت شروع میں جو میں نے پڑھی صحیح ابن خزین ابن ماجہ کی روایت سنن ابن ماجہ کی شددان بالعوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اذا حضرتم موتاکم فاغمز البسر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روح پرواز کر رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں بند کر دیا تھا یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے الفاظ میں کہا کہ نگاہ روح کا پیچھا کرتی ہے اور اچھی بات کہو کیونکہ مییت کے گھر والوں کی کہی ہوئی بات پر آمین کہی جاتی ہے فرشتے جو ہیں آمین کہتے ہیں تو اس حدیث سے پتا چلا کہ جب ایک انسان کا ایک مسلمان کا چاہے ہو مشتدار ہو چاہے ہو دوست ہو چاہے ہو کوئی اور ہو اجنبی مسلمان ہو پڑوسی ہو کوئی بھی ہو سننا تھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مییت کے حق میں جو پہلا حق بنتا ہے وہ جیسے ہی انتخال کر جاتا ہے اس کی آنکھیں جو ہے بند کر دینی چاہیے ایک اور روایت ام المومنین امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی صحیح مسلم کی بابن فی اغماد المیت والدعائی لہو اذا حضر کہ تحت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں اس حدیث کو نقل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہ سلمہ بیان کرتی ان کے شوہر پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائیں اس وقت ان کے آنکھیں کھلی ہوئی تھیں فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا آپ نے ان کے آنکھیں بند کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جبرو خفز کر لی جاتی ہیں تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا کام آپ نے کیا ان کے گھر تشریف لے گئے ان کے آنکھیں کھلی تھیں آپ نے ان کو بند کر دیا تو پتہ صلی اللہ کہ میت کے فوج شدہ لوگوں کے مرہومین کہ جو حقوق اسلام نے متعین کیے ہیں سب سے پہلا حق یہ ہیں مرنے کے فوری بعد آنکھیں اگر کھلی کھلی ہیں کیونکہ آنکھیں جو ہے روح کا پیچھا کرتی ہیں جب فرشتے آتے ہیں ملک الموت ان کے آوان انسار روح کو لے جاتے ہیں تو آنکھیں جو اس کا پیچھا کرتی ہیں اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں جو ہے بند کر دینی چاہیے تو یہ سنت ہے انشاءاللہ یہ پہلا حق ہے انشاءاللہ اور کچھ حقوق ہیں اس سلسلے کے اگلی کڑی میں جو ہے اس کا ذکر ہوگا دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس دنیا میں اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں جو حقوق جو فرائد اللہ تعالی نے ہم پر متعین کیے ہیں عائد کیے ہیں ان کو کماہ قہو سمجھنے اور ان کو نبھانے کی سعادت اللہ نصیب فرمائیں اللہ تعالی اس حقوق کے ادائیگی میں چاہے اللہ کے حقوق ہوئے بندوں کے اس سلسلے میں جو بھی کوتا ہی سستی غفلت کاہلی ہم سے ہو رہے ہیں اللہ تعالی ہم سے درگدر کا معاملہ فرمائیں اللہ تمام چیزیں تمام عیوب نخائص ہمیں پاک فرمائیں جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ہوتا ایمان کی حالت میں ہو اقولو ہدھا القول ہمیں پاک فرمائیں